بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز میں آپ کو اپنے چینل رازی ایڈوکیشن انسائیڈر کے سیگمنٹ سبجیک ٹیٹوریل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں آپ کے لئے جو سبجیک لے کے آیا ہوں وہ ہے کیمسٹری اور آج ہم کیمسٹری کے لیکچر نمبر تھری کی بات کریں گے فرسٹیئر کے تو آئیے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے لیکچر نمبر تھری میں وہ ہے آئین اس کے بعد ہم مولیکلر آئین کو ڈسکس کریں گے اب شروع کرتے ہیں ہم آئین سے اس سے پریویس لیکچر میں جو ہم نے سیکھا تھا وہ سیکھا تھا کہ ایٹم کیا ہے ایٹم کا ایویڈنس ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ کسی بھی مولیکل کو اور اس کی ٹائپس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں تو مولیکل سے نیکسٹ ہماری ٹرم ہے آئین ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ایٹم اور آئین میں فرق ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کی ڈیفنیشن یوں کریں گے ون an atom ٹھیک ہے loses اور gain one hour more electrons then it will be called as iron کوئی بھی ایٹم جب وہ اپنے valence shell میں valence shell mean اس کے outer most shell کو بولتے ہیں آخری shell کو ٹھیک ہے جب اس میں وہ electron intake کرتا ہے یا اس میں سے electron نکلتا ہے تو اس پہ کوئی نہ کوئی charge آتا ہے ٹھیک ہے تو اس charge کے وجہ سے پھر ہم اس کو ایٹم نہیں بولتے بلکہ آئین بولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایٹم کے structure کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ایٹم کے سینٹر میں نیوکلیس ہوتے ہیں اور نیوکلیس میں پروٹونز اور نیوٹرونز ہوتے ہیں پروٹون پہ positive charge ہے اور نیوٹرون پہ کوئی charge نہیں ہے کولم کے جو کولم charge ہوتا ہے اس پہ zero ہے اور جو پروٹون ہے اس پہ positive charge ہے اس نیوکلیس کے گرد یہاں پہ گھومتے ہیں electron shells ان کو بولتے ہیں یہاں پہ گھومتے ہیں کیا electron اور یاد رکھنا electron پہ negative charge ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے میکٹرک میں بات ہے سیکھ ہوں ہی ہے تو ہمارے پاس اس کا مطلب iron دو طرح کے ہو سکتے ہیں اب ذرا غور کریں اس کو غور سے سمجھے گا for example ہمارے پاس sodium atom ہے ٹھیک ہے اس میں گیارہ پروٹون ہے یعنی اس میں گیارہ پروٹون ہے اور گیارہ ہی electron ہے آپ imagine کرو کہ اگر ہم اس کا ایک electron remove کر دیں یعنی اس میں سے ایک electron نکل جائے تو پیچھے کتنے electron بچیں گے دس تو پہلے گیارہ پروٹون تھے گیارہ ہی electron تھے تو دونوں charge ایک دوسرے کو cancel کر رہے تھے لیکن جب اس میں سے ایک electron نکل جائے گا تو پیچھے جو پروٹون ہے وہ زیادہ بچ جائیں گے اور electron ایک کم ہوگا تو اس لیے اس پہ positive charge ہوگا تو ہم اس کو لکھیں گے na positive تو یہی na positive کو ہم آئین بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ایک آئین بن گیا اسی طرح اگر ہمارے پاس kalorine atom ہوتا اور اس میں ایک electron آ جاتا تو اس میں اب اس میں پروٹون ہوتے ہیں سترہ اور electron پہلے سترہ تھے تو اب کتنے ہوگے اٹھارہ تو جب ایک extra electron اس میں ایڈ ہوگا تو ایک negative charge اس میں زیادہ ہو جائے گا تو یہ بھی آئین ہے تو اب ہم اس کو categorically دیکھ لیتے ہیں اب ہمیں پتا چل گیا ions وہ species ہیں ٹھیک ہے جن پہ positive یا negative charge ہو سکتے ہیں اب اس کا مطلب یہ دو طرح ہیں ٹھیک ہے when an atom loses or gain one or more electron then it will be called as ion ٹھیک ہے یہ ہم simply کہہ سکتے ہیں ions are دو species carry either positive or negative charge تو اب اس میں دو طرح کے ہم نے ion دیکھ لی پہلے میں آپ کو example دیتا ہوں ion کی کافی زیادہ ٹھیک ہے دیکھ لیں ہمارے پاس sodium ion na positive ہمارے پاس potassium ion k positive ٹھیک ہے ہمارے پاس mg plus 2 ion اسی طرح ہمارے پاس ca plus 2 ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس al plus 3 negative cl negative o negative 2 ہے ٹھیک ہے اور br negative تو یہ ہمارے پاس سارے examples دیکھ لوں آپ سارے atoms پہ کوئی نہ چارت موجود ہے تو اس لئے ان ساروں کو ions ڈیز 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 آئیے دیکھتے ہیں positive کب ہوں گے positive پہ positive charge ہوتا ہے اس لئے cathode کی طرف جاتے ہیں یعنی negative charge کی طرف تو اس لئے ان کو kations بھی بولتے ہیں یہ بھی آپ ایڈیشنل یاد رکھنا ہے تو دیکھیں اگر ہمارے پاس کوئی a type کا atom ہے تو اس میں سے اگر ایک electron ہم نکال دیتے ہیں آخری شیل میں سے پہ اس پہ کونسا charge جائے گا positive charge اور اس میں سے یہ electron نکل گیا تو یہ جو ہمارے پاس ion بنا ہے اس کو بولتے ہیں کہ kion positive charge یہاں تک clear بات اب اس میں example فور example ہمارے پاس sodium ہوتی metal ٹھیک ہے تو اس پہ بن جاتا na plus plus electron اچھا students ایک بات یاد رکھنی آپ نے دیکھو یہ ہمارے پاس sodium کا ایٹم اگر میں اس طرح بنا لوں دوسرے shell میں 8 electron ہے اور تیسرے میں یہاں پہ ایک electron ہے تو ہم نے اس electron کو یہاں سے remove کیا یہ جو electron یہاں سے remove کیا ہے نا اس کو نکال نیکلیس کی attraction ہے نیکلیس وہ جو انرجی ہم دیں گے وہ ہمیں خود سے دینی پڑے گی ایٹم میں absorb ہو گی تو اس لیے یہ process کہلائے endothermic endothermic تو اس کا مطلب کیٹائن کا بننا جو process ہے وہ ہے endothermic ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہم electron کو remove کرتے ہیں اور electron کو remove کرنے کے لیے ہمیں energy required ہوتی ہے اس کے بعد ہم negative آئین کی بات کر لیتے ہیں دیکھو ہمیں پتہ چل گیا positive آئین کو ہم کیٹائن بھی بولتے ہیں جب کوئی ایک یا ایک سے زیادہ بھی electron نکل سکتے ہیں ایک electron یا ایک سے زیادہ electron جب اس میں سے خارج ہوتے ہیں نکلتے ہیں تو اس بولتے ہیں اور اس طرح بننے والا آئین ہوگا اس کو ہم کیٹائن بولیں گے اور یہ کون سا پروسس ہوا تو we can say that when an atom loses one or more electron then it will become کیٹائن جب کوئی ایک یا ایک سے زیادہ electron lose کرتا ہے تو وہ کیٹائن کہلاتے اب ہم آتے ہیں نیگٹیو آئین کی طرف نیگٹیو آئین اب نیگٹیو آئین کو ہم anion بولتے ہیں اب anion anode سے نکلا ہے anode پہ ہوتا ہے positive charge چونکہ نیگٹیو آئین ہے تو یہ positive یعنی anode کی طرف جاتا ہے اسی لیے ہم اس کو anion بولتے ہیں تو suppose ہمارے پاس کوئی b type کا atom ہے اور اس میں پاس بنے گا b negative یہ جو b negative ہے یہ ایک anion ہے اس پہ negative charge ہے اور اس میں اگزیمپل آپ لے لیں فار اگزیمپل فالورین ہے تو اس میں ایک elektron کی کمی ہوتی ہے یہ ہوگی خارج ہوگی اب student یہ سوچتے ہیں کہ یہ heat خارج کیوں ہوئی ہے اس کو میں two minutes explain کر دوں گا یہ ایک بات important ہے بیٹا وہ یاد رکھنا وہ بات یہ ہے کہ آپ کو پیپر میں short question اس طرح سے پوچھتا ہے کہ kateine کا جو بننا ہے یعنی positive charge کا جو بننا ہے وہ ایک endothermic process کیوں ہے اور negative iron کا بننا exothermic کیوں ہے positive کے لئے میں بتا دیئے چونکہ electron کو electrostatic force سے ہم نے نکال نا ہے تو اس لئے انرجی دینی پڑے گی اب ہم دیکھتے ہیں negative iron کا بننا exothermic process کیوں ہے یعنی heat خارج کیوں ہوتی ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہوں میں فلورین ایٹم ہی بنا لیتا ہوں فلورین یہ 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 نیوکلیس ہے پہلے شل میں دو electrons ہیں اس کے دوسرے شل میں 7 electrons 1 2 3 4 5 6 and 7 اور اس کے آخری شل میں ایک electron کی کمی ہے تو ہم چاہتے کہ ایک electron ایکسٹرا آ جائے یہ electron ہم ایڈ کروانا چاہتے ہیں اب سٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھئے جو پروٹون ہے نا پروٹون جہے وہ ہیوی میس میں ہوتا ہے تو اس پہ positive charge ہے اور electron پہ بھی میں بتایا negative charge ہے جب یہ نیوکلیس اس electron یا جتنے بھی کس طرح سے ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم سیمپل سی ایک example لے لیتے ہیں فور example ہمارے پاس فالورین ایٹم ہے تو اس کے آخری شل میں ایک electron کی کمی ہوتی یعنی ویلنس شل میں only one electron جو ہے اس میں کم ہوتا ہے تو سات electron آپ بنا لیں اس کے آخری شل میں جو ہوتے بھی ہیں تو یہ آٹھ ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں اب سٹوڈنٹس یاد رکھئے گا جب electron nucleus کے influence میں ہوتا ہے جیسے یہ black والے 9 electrons ہیں اس کو یہ nucleus attract کر رہے تو تب electron کی energy ہوتی ہے negative جب کوئی electron اپنے shell کے اندر ہوتا ہے nucleus کی influence یعنی attraction میں then اس electron کی اپنی energy نہیں ہوتی بلکہ negative ہوتی ہے جیسے زمین ہمیں کھینستی ہے تو ہماری energy زمین کے مقابلے میں negative ہے تو بالکل ایسے ہی nucleus electrons کو کھینستا ہے تو electron کی اپنی energy negative ہوتی ہے تو اب جو نیا electron آ رہے نا اس کی energy یہ infinity سے آ رہے لا محدود فاصلے سے تو اس کی energy ہوتی ہے اس کو ہم zero لیتے ہیں یہ chapter number 5 میں پڑھو گے تو یہ zero energy سے آ رہا نیوکلیس کے قریب تو یہ یہ یہاں پہ add ہو جائے گا تو اب اس انرجی فور ایجیمپل مائنس 10 کام ہوئی ہے تو وہ 10 انرجی کدھر گئی ہے وہ ہوئی ہے release اور اس لیے ہم اس کو بولتے ہیں این آئین کا بننا کون سا پروسس ہے ایکزو تھرمی پروسس ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس تھا آئین کے بننے کا پروس اب اب ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ ہمارے پاس آئین ہیں ان پہ پولی آئین آئین پہ مصممل جیسے ہمارے پاس سلفیٹ آئین تو یہ بھی ایک آئین ہے سلفیٹ آئین اس کو بولتے ہیں لیکن اس میں دو آئین ہیں ایک سلفر آئین اور ایک 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 سیجن تو یہ بھی ایک آئین کہلائے اسی طرح نائٹ آئین تو یہ بھی ایک آئین ہے جو بہت سارے آئین پر مجتمل ہیں اسی طرح فوسفیٹ آئین پی آئین ہمارے پاس مائنس 3 تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے فوسفیٹ آئین تو یہ بھی ایک ہمارے پاس ایسا آئین ہے جس پہ اور ان کے بننے کے درمیان ہیٹ کا خارج یا جذب ہونا کس طرح سے وہ ہوتا ہے اور آئین کی ٹائپس کیا ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ آئین ایسے بھی ہیں جو زیادہ ایٹم پر مشمل ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس نیکسٹر مووو کرتے ہیں ایک انٹرسٹنگ اور ایمپورٹنٹ شورٹ سا آئیکل ہے جیسے ہم نے دیکھا کسی ایٹم میں سے الیکٹرون نکل جاتا ہے یا اس میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں سیمپلی آئین لیکن اگر کسی مولیکیول میں جیسے ہم پریویس لیکچر میں مولیکیول کی ڈیفنیشن کو جان بھی چکے ہیں کہ کسی بھی سبسٹانس کا وہ چھوٹا حصہ جو ازادہ نہ ایگزسٹ کرتا ہے اس کو مولیکیول بولتے ہیں اگر کسی مولیکیول میں سے الیکٹرون نکال دیے جائیں یا اس میں ایڈ کر دیے جائیں تب ہم کہتے ہیں وہ مولیکیول آئین بن گیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں وین ایٹمز ملتے نا اپس میں تو اس سے مولیکیول بنتا ہے وہ مولیکیول سٹیبل ہوتا ہے یعنی اس میں الیکٹرون پورے ہوتے ہیں تو اس میں مزید الیکٹرون آئیڈ کروانا مشکل کام ہوتا ہے ہو جاتے ہیں کچھ مولیکیول ہیں جن میں الیکٹرون آئیڈ ہو جاتے ہیں لیکن یہ کافی کرٹیکل کام ہے تو الیکٹرون کو ریموو کرنا مولیکیول میں سے تھوڑا ایزی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہمارے پاس جو ابنڈٹ مولیکیولر آئین ہے یعنی زیادہ بہتات میں پائے جانے والے مولیکیولر آئین ہے وہ ہوتے ہیں پوزیٹیو مولیکیولر آئین یعنی کیٹائنز ٹھیک ہے تو اگزیمپلز میں بھی تینوں دیکھ لیں یہ ہمارے پاس میتھین کے مولیکیول میں سے ایک الیکٹرون اکلا ہوا ہے یہ کاربن مونوکسائیڈ کے مولیکیول میں اور یہ نائٹروجن کے مولیکیول میں سے تو یہ تینوں کو ہم مولیکیولر آئینز بولیں گے لیکن سٹوڈنٹس یہاں پہ ایک امپورٹنٹ قصہ ہے کچھ سٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں جیسے میں ایک اگزیمپل یہاں سے اٹھا رہوں جیسے یہ سلفیٹ آئین ہے کیا یہ بھی ایک مولیکیولر آئین ہے تو آنسر ہے نہیں کیونکہ سلفیٹ کوئی مولیکیول نہیں ہے دیکھو ایسو فور کوئی مولیکیول نہیں ہے یہ تو ہوتا ہے سلفیوری کیسڈ تو سلفیوری کیسڈ جب آئیونائز ہوتا ہے تو اس سے بنتے ہیں دو ایچ پلس آئینز یعنی دو پروٹونز یا ہائیڈروجن آئین اور ساتھ میں ایک بنتا ہے سلفیٹ آئین جس پہ ہوتا ہے نیگیٹیو چارج یہ تو آئینائزیشن سے بنتا ہے تو لہٰذا یہ مولیکیولر آئین نہیں ہوگا اگر مولیکیول میں سے الیکٹرون نکلیں گے یا ایڈ ہوں گے پھر صرف اس کو مولیکیولر آئین بولیں گے تو یہ سٹوڈنٹ صاحب نے تھوڑا سا ان کا جو ہے وہ ڈیفرنس یاد رکھنا ہے اس کے بعد انتہائی یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو ہم بنائیں گے کیسے یہ کیسے بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہاو دی مولیکیولر آئین جنریٹ ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں سٹوڈنٹس یا تو ہم ہائی انرجی ایکس ریز پاس کرواتے ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز یا پھر ہم ایلفا ریز جو ہیں ٹھیک ہے ان کو کسی مولیکیول میں سے پاس کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام انتہائی سینسٹیو انسٹرومنٹ میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آئی رپیٹ یہ کام ہم انتہائی سینسٹیو انسٹرومنٹ میں کرتے ہیں جس کو سپیکٹرومیٹر بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ مختلف طرح کے سپیکٹرومیٹرز ہیں تو اب دیکھو فار ایکزامپل یہ ایک مولیکیول ہے سی ایچ فور تو اس میں جب ہائی انرجی بیم ایکس ریز کی فال کرے گی تو اس میں سے یہ الیکٹرون کو ایجیکٹ کر دے گی اگر ایک الیکٹرون ایجیکٹ ہوگا تو اس کا ریزلٹنٹ یہ بنے گا یہ بنے گا سی ایچ فور پوزیٹیو ٹھیک ہے سی ایچ فور پوزیٹیو تو یہ جو بنا ہے اس کو ہم بولتے ہیں مولیکیولر آئین تو مولیکیولر آئین آر فارم وین وی آر پاسنگ ایکس ریز اور ایلفا ریز بیچار ہائی انرجی ٹھیک ہے and can eject اور escape الیکٹرون فرما مولیکیول ٹھیک ہے sometimes الیکٹرون may also added in the مولیکیول and becomes anionic مولیکیولر آئین کبھی کبھی الیکٹرون ایڈ بھی ہو جاتے ہیں مولیکیول میں اور وہ بن جاتے ہیں anionic مولیکیولر آئین تو سٹوڈنٹس یہ چھوٹا سا آرٹیکل تھا یہ ایمپورٹنٹ ہے اس میں اس طرح سے پسن آتا ہے کہ what are مولیکیولر آئین how these iron can be generated تو سٹوڈنٹس اسی لیکٹس نمبر 3 میں ہمارا اگلا جو آرٹیکل ہے ٹھیک ہے very short آرٹیکل یہ بھی اور یہ ہے ہمارے پاس relative atomic mass ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ simply atomic mass نہیں بولا بلکہ ہم نے بولا relative atomic mass تو اس کا مطلب ہم کسی ایٹم کا کسی دوسرے ایٹم سے comparison کرنے والے ہیں ٹھیک ہے یعنی چونکہ آپ نے پڑھا تھا کہ ایٹم کا جو mass ہے وہ کس range میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 10 raised to par minus 25 to 10 raised to par minus 27 kg which is extremely small mass تو we have not any instrument کہ جسے ہم اتنا تھوڑا mass وہ میر کر سکیں so that is why ہمیں کوئی alternate method چاہیے تھا اچھا یہاں پہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے سب سے پہلے ہم نے وہ basic atom چوز کرنا ہے جس کے ساتھ ہم comparison کروائیں گے باقی atoms کا تو اگر ہم previous history میں جائیں تو oxygen یا ہائیڈروجن جو تھا اس کو base بنایا گیا تھا ٹھیک ہے oxygen اور ہائیڈروجن دونوں کو base بنایا گیا تھا اور ان سے comparison کیا جاتا تھا لیکن بعد میں researches سے پتا چلا کہ جو ہائیڈروجن ہے نہ اس کا exact mass یعنی اس کا mass fraction اشاریے میں آتا ہے اور اسی طرح جو oxygen ہے اس کا mass وہ بھی اشاریے میں تھا تو اس لیے بعد میں ان کو سائیڈ پہ کر دیا گیا اب جو ہمارے پاس comparison کرنے کے لئے atom موجود ہے اس کو ہم بولتے ہیں carbon 12 carbon کے تین آئیسوٹوپ ہوتے ہیں لیکن ہم 12 والا یہاں پہ consider کریں گے تو اس کا atomic mass ہوگا وہ ہوگا 12 amu ٹھیک ہے اب یہ 12 exactly 12 ہے اس کو ہم 12.00 amu consider کرتے ہیں تو آپ دیکھو fraction میں یہ نہیں ہے اشاریے کے بعد ساری 0 ہیں تو exactly یہ 12 ہے تو اس لیے ہم نے carbon 12 کو چوز کیا ہے اس ہمارا base atom اس ہم comparison کریں گے باقی elements اور atoms کا ایک تو یہ بات پھر یہاں پہ جو ہم نے unit use کیا ہے amu اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اس کا unit اس کو بولتے ہیں atomic mass unit یہ extremely small unit ہے اگر ہم اس کی value چیک کریں جو amu ہوتا ہے 1.661 into 10 raised to par minus 27 kg کے equal ہے extremely small value ہے تو اس کا مطبہ یہ جو 12 لکھا ہوا ہے یہ exactly 12 نہیں ہے بلکہ 12 کے ساتھ یہ سارا factor multiply ہو رہے تو یہ 0.0000 پتہ نہیں کتنی 0 آئیں گی اس کے بعد جا کے کوئی digit آئے گا تو بہت بہت short mass ہے ایٹم کا لیکن یہاں پہ question آرائز ہوتا ہے کہ اس کا پھر کیسے معلوم کر لیا تو آگے ہم جا کے اسی chapter میں mass spectrometer پڑھیں گے اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح atomic masses ہیں وہ find کیے جاتے ہیں اب ہم آتے ہیں ہمارے اصل بات کی طرف جو کہ relative atomic mass relative atomic mass کیا ہے ہم کسی بھی item کا mass معلوم کرنا چاہتے ہیں اس mass کو ہم کاربن کے 12 والے آیسوٹوپ کے ساتھ معازنہ کریں گے یعنی کاربن اگر آپ چیک کرو کاربن کا atomic mass 12 ہے تو اگر ہم اس کے 12 حصے کر لیں تو یہ 12 حصے بن گئے تو اس کا یہ حصہ ہوگا وہ ایک amu کہلائے گا تو 12 حصے کاربن کے بار تو ہم 1 over 12 لیتے ہیں کاربن کا تو اس سے اٹومک mass is the mass of an atom compared with the mass of a carbon atom جس کا mass کتنا ہم لیتے ہیں 12 تو یہ ہمارے پاس definition ہے اس میں سٹوڈنٹس آپ نے definition یاد رکھنی ہے unit یاد رکھنی ہے explanation میں چیزیں بتائیں یہ simply آپ نے یاد رکھنی ہے پیپر میں پوستہ نہیں ہے یا اسے بھی پہلے oxygen کی بات کر لیتے تو 15 9 9 am u تو دیکھو oxygen کا fraction میں آرہا ہے اسی لیے ہم نے اس کو base نہیں بنایا تھا اس کے بعد اگر ہم hydrogen کی بات کریں تو 1.008 am u ہوتا ہے یہ بھی fraction میں ہے ٹھیک ہے neon کے atomic mass کی بات کریں تو چھوٹا سا article جس ہم relative atomic mass بولتے ہیں تو students اسی lecture number 3 میں ہمارا next article of discussion ہے iso tops آئیسو tops iso کا مطلب ہوتا ہے same اور tops کا مطلب اس کے مختلف طرح کے atoms کی حال تین ٹھیک ہے اب آپ کو یاد ہے کہ میں آپ کو ڈیلٹنز atomic theory کے بارے تھوڑا سا idea دیا تھا ہمارے lecture number one میں atom والے ٹھیک تو جو ڈیلٹن تھے نا ڈیلٹنز کی جو atomic theory تھی ان کے مطابق اگر میں بولتا ہوں hydrogen میرے پاس ایک element ہے according to this theory تو hydrogen کے element میں جتنے بھی atoms ہوں گے وہ سارے ایک جیسے ہوں گے یہ ماننا تھا having same type of atoms ٹھیک ہے یہ ماننا تھا ڈیلٹن کی atomic theory میں اور اس کا یہ ماننا تھا کہ کوئی بھی element ہے اس میں جو سارے atoms موجود ہوں گے وہ آئیسوٹوپس کی discovery کی تھی تو یہ تھی جو ریجیکٹ ہو گئی تھی جو ریجیکٹ ہو سکتی ہے اب صوڑے کی discovery کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں ایک element کے atoms ہیں وہ different ہو سکتے ہیں میں پھر سے repeat کر دیتا ہوں جیسے ابھی hydrogen ہم نے element لیا نا تو اس کے جو atoms ہیں وہ different ہو سکتے ہیں اب وہ کیسے ہو سکتے ہیں ان کے atomic number different نہیں ہوتے atomic number کو ہمیشہ نیچے لکھتے atomic number کو z سے represent کرتے تو یہاں پہ z z جو ہے وہ a ہی جیسا ہے یعنی one 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 تو اس لیے element ہمارے پاس hydrogen ہے لیکن atomic mass جو ہیں جس کو a سے represent کرتے ہیں وہ different ہو سکتے one two اور three تو یہاں پہ اس کا one ہے اس two اور three اور ایسا کیوں ہوتا ہے اس کو بھی میں آپ کو explain کر دیتا ہوں دیکھیں center میں nucleus ہوتا ہے جس میں proton اور neutron ہوتے ہیں اور یہاں پہ electron گھوم رہے ہوتے ہیں اگر ہم بات کرتے نا hydrogen H11 جس proteome بولتے ہیں ٹھیک ہے اب اس proteome میں ہمارے پاس ایک proton ہے neutron 0 ہے اور electron ایک ہے تو جب بھی ہم atomic mass calculate کرتے ہیں اے تو یہ proton پلس neutron کا sum ہوتا ہے یعنی proton جمع neutron تو آپ اس کا mass کاؤنٹ کریں تو وہ کتنا آئے گا ایک جمع 0 تو جواب ایک آئے گا اور جو آپ کے پاس atomic number z ہوتا ہے یہ proton کی تداد ہوتی ہے تو اس میں proton 1 atomic number 1 لیکن atomic mass 1 0 اگر ہم بات کرتے اس کی تو اس کو بولتے ڈیوٹریم ٹھیک ہے ڈیوٹریم تو یہ اس کا نام ہے اور اس کو ہم تھرڈ والے کو ٹیٹیم بولتے ہیں تو اگر ہم اس کا atom کا بنائیں تو اس میں proton ایک ہے لیکن اس میں neutron بڑھا کر بنا دیتا ہوں دیکھیں اس میں proton ایک ہے اور neutron بھی اس میں ایک اور electron ہی رہے گا تو دیکھیں اب اس میں جو اگر آپ count کریں total proton اور neutron کا sum کریں تو وہ دو آئے گا اس لئے جس کا atomic mass 2 ہے اس طرح تیسرے والے میں دو neutron ہوں گے میں بنا دیتا ہوں دیکھیں proton ایک لیکن neutron دو تو proton نہیں بدل رہے لیکن neutron بتدریج بڑھ رہے تو لہٰذا اس کا atomic mass ایک ہے اس کا دو اور اس کا تین ہے لیکن تینوں کے atomic number ایک جیسے ہیں تو یہ تھے isotopes ایسے atoms ایک ہی element یہ ہی element ہے hydrogen تو same element کے different atoms جن کا atomic number تو ایک جیسے ہوتا ہے لیکن atomic masses ایک جیسے نہیں ہوتے ان کو ہم بولتے ہیں isotopes ٹھیک ہے the different atoms of the same element having same atomic number but different atomic masses are called isotopes carbon کے تین ہوتے چھ چھ ہارڈوجن کا بھی میں mention کر دیا sorry one 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 two one three اسی طرح oxygen کے بھی تین ہوتے ہیں سب سے زیادہ تین کے ہوتے ہیں 11 isotopes ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایک important یہاں پہ question ہے کہ ہمارے پاس جو isotopes کی physical properties ہیں وہ different ہوتی ہیں میں یہاں پہ لکھ اس کو الیکٹرون پہ dependent ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھ نہیں اب آپ check کرو isotopes میں neutron change ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب physical properties بھی change ہوں گی تو isotope کی physical properties change ہوتی رہتی یعنی اس کی physical property اور ہوگی اس کی اور اس کی یہ mass میں کم بھاری ہے یہ اس سے زیادہ اور یہ سب سے زیادہ لیکن chemical properties کس پہ depend کرتی ہیں electrons پہ تو اس میں بھی ایک electron ہے اور اس میں بھی تو isotope کی chemical properties ہیں وہ same رہتی ہیں تو students اس lecture number 3 میں ہم نے سیکھا آج آئین کیا ہوتا ہے آئین کیا ہوتے ہیں مولیکلر آئین کیا ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے شورٹ سی ٹرم پڑی ریلیٹیو اٹومک میس اور اس کے بعد ہم نے پڑا isotopes کیا ہیں نیکسٹ ہم ان کی abundance اور ان کی measurement پہ بات کریں گے اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے مزید ڈیٹیلز کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ